موسیقی اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے جو پرہزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے ناظرین مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت کو تباہ کرنے کے بجائے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کر لیں کیونکہ یاد رکھئے جو وقت میرے اور آپ کے پاس آج ہے نا اللہ نے کہا نا سارعو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف تو یاد رکھئے کہ جو موقع آج میرے اور آپ کے پاس ہے وہ کل نہیں ہوگا دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ فتنے رات کی تاریخی کی طرح ایک کے بعد ایک آنا چالو ہو جائے رات کی تاریخی کیسے آتی ہے مجھے بتائیے کیا ایک ساتھ پورا اندھیرہ ہو جاتا ہے نہیں نا پہلے تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا پھر جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے اندھیرہ گہرا ہوتا جاتا ہے محدثین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب فتنے آئیں گے نا تو پہلا ہلکا ہوگا پھر دوسرا اس سے بڑھا پھر تیسرا اس سے بڑھا ایسے فتنے بڑھتے جائیں گے سنگین ہوتے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ فتنے اتنے بھیانک ہوں گے کہ جو پہلا آئے گا ہلکا ہوگا اس کے بعد وہ بڑھتے جائیں گے آپ نے کہا آدمی صبح کے وقت مومنتہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا پھر شام کے وقت مومنتہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا حالات اتنے خراب ہوں گے کہ لوگ دنیا کے لیے اپنے تین کو بیچ دیں گے تو ناظرین اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے مجھے اور آپ کو نیک عامال میں دوڑنا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے ناظرین چلتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے بات کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے تعلق سے اور ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو سن رہے تھے پھر آگے اسی قول کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی پر وحی کی ابتدا ہوئی خواب آپ کو نظر آتی اور دن میں ویسے ہی ہوتا جو خواب آپ دیکھتے یعنی وہ خواب رات کا خواب آپ کا پورا ہوتا پھر حضرت عائشہ کہتی ہے پھر آپ کو تنہائی محبوب ہوگئے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت نشینی اختیار کر لی اکیلے رہنا پسند کیا چنانچہ آپ غارِ ہرہ میں خلوت اختیار فرما لیتے آپ غارِ ہرہ میں جا کر کے اکیلے رہتے کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے غارِ ہرہ میں رہ کر کے آپ عبادت کرتے اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت ختیجہ آپ کو واپس سے توشہ لا کر کے دیتی تقریباً کئی دنوں تک یہی معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ غارِ ہرہ میں تھے یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے کہا اقرہ پڑھو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچھوڑ دی یعنی زور سے مجھے دبایا پھر مجھے چھوڑ کر کے کہا پڑھو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اسی طرح جیسے پہلے کیا تھا اسی طرح پہلے کی طرح دبوچا پھر چھوڑ کر کے کہا پڑھو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے تیسری بار مجھے دبوچا پھر زور سے دبوچا اور پھر چھوڑ کر کے کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتڑے سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے ان آیات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہو گئی آپ کو نبی بنا دیا گیا اب آپ درتے درتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا زمیلونی زمیلونی مجھ پر چادر اڑھا دو مجھ پر چادر اڑھا دو تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی خوشگوار واقعہ تھا آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا یہاں پر بعض علماء اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ بچے اگر نہ پڑے تو توڑی ان کو تمبی بھی کر دیا کرو بلکل جائز ہے تھوڑی بہت زیادہ نہیں ہمارے ہاں لوگ بے دھڑک مارتے ہیں نہیں بہت غلط بات ہے بچوں کو تھوڑی سی تمبی تاکہ وہ پڑھیں کرنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آپ سے گزارشیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کمیٹ شیئر ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی